موسیقی بس ابھی ہم پہنچ گئے اور یہ جو سامنے آپ کو لارچ سی بیلڈنگ نظر آری ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی لال حویلی تو بس اب ہم پہنچ چکے ہیں بزار اب چلتے ہیں جی اندر یہاں پہ سب سے پہلے ایک یہ شاپ آئیے ان بھائی کے بس جتنے ہینڈ بیگز ہیں آپ کو ملتے ہیں ایٹ فیفٹی میں اس کے علاوہ آپ موتی بزار آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ فینسی کیجور شادی بے آکے جوڑے برائیڈر بچوں کے کپڑے جوتے جولری ہر چیز آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے اور اس کے بعد بس اگر آپ موتی بزار آئے ہیں اور آپ نے یہاں کی چاٹ نہیں کھائی تو مطلب آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا تو سب سے پہلے میں تو چاٹ لازمی کھاتی ہوں کچھ لوں نہ لوں چاٹ لازمی کھاتی ہوں بہت مزے کی چاٹ ہوتی ہے ان کی تو بس اب ہم نے یہاں پہ کھا لی تھی جی چاٹ اور اس کے علاوہ جو ہی ہم چاٹ کی شاپ سے باہر آتے ہیں تو یہاں پہ ایک سٹال سا لگاو ہے تو ہمیں یہاں پہ کچھ دیکھ رہی تھی ایرنگز ویرا کوئی جولری لیکن جو مجھے پسند آتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ایرنگز تھے اس کے لیے شادی بھی آکانا ویٹ کرنا پڑتا کہ بھی شادی آئے گی تو وہ ہی پہنیں گے تو میں دون رہی تھی کہ مجھے کیجویل ویر کے لیے کچھ مل جائے لیکن کچھ بیچھا نہیں لگ رہا میں نے لیے جی اب میں آگے تھی گھر اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کہا شاپنگ کی تو میں نے لے لیے تھے جی اپنے لیے کیچرز کا پورا پیکٹ کیونکہ آگے آ رہی ہیں جی گرمیاں اور گرمیوں میں ہمارے ہوتے ہیں رنگ مرنگی فنکی سے کپڑے تو میں نے کہا سب کپڑوں ساتھ جو ہے نا کیچرز بہت اچھے سے میچ ہو جائیں گے اور یہاں پہ میں نے ایلیزے کی پنز بھی لے لی تھی اور اس کے علاوہ ایک یہ پینڈنٹ لے لیا تھا جو کہ مجھے بہت کیوٹ سا لگ رہا تھا تو یہ میرا پینڈنٹ تھا اس کے علاوہ اور کیا شاپنگ کیا وہ بھی میں آگے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ جو میں آپ کو فریمز دکھا رہی تھی نا شیشے والا یہ میں نے لگا لیے ہیں یہاں پہ یہ دو اور آج میں لے کے آئیں ہوں بانچ وہ یہاں پہ لگانے کے لیے اور وہ بانچ ہیں یہ والے یہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھاؤں گی یہ کیسے لگیں گے فل لوک کریٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے بانچ بڑے اچھے طریقے سے لگا لیے تھے اوپر سے جب میں نے لائٹ آن کی تو یہ بہت اچھے لگ رہے تھے اور اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میرا یہ آئیڈیا اچھا تھا میرے پیسے جو ہیں وہ میں نے صحیح جگہ لگائے ہیں یا میں نے پیسے ویسٹ کی ہیں آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ یہ کیسا ڈیکور ہوا ہے اس کے علاوہ اب میں کہا رہی تھی جی علیزے کا یہ جو جولری باکس ہے اس کو سیٹ کیونکہ علیزے نے ہر پن ہر پونی کھول کھول کس میں بس ڈال دیتی ہے اور جب ضرورت ہوتی ہے تب ملتی نہیں ہے تو یہ جو پنز والا کارٹ تھا اس کے اوپر ہی نا میں نے ساری پنز اس کی اس طرح لگا دی ہیں کہ بھئی جب ضرورت ہوں تو پتہ ہو کہ بھی اس باکس میں کون کون سے پین اور کون کون سے کلر کی پین ہے کیونکہ جب ضرورت ہوتی ہے تب ملتی نہیں ہے سب مکس ہوئی بھی ہوتی ہیں تو باقی جو پیک تھی پنز پونیوں ان کو میں نے پیک ہی رہنے دیا اور اب لگ رہی تھی بھوگ تو کچھ بریٹ پڑی ہوئی تھی تو یہاں پہ میں نے دو جو تھے وہ ایک بوائل کی ہیں اور اس میں میں چکن سپریڈ مکس کروں گی اور بنا لوں گی یہاں پہ سینڈویچز اور جو بیکری سے سینڈویچز ملتے ہیں اتنے بیکار ہوتے ہیں صرف بریٹ ہوتی ہے اور اس میں پتلی سی لیئر وہ بھی میرے حال میں جو ویڈاوٹ چکن سپریڈ ہوتا ہے جو صرف پلین مائے ہوتا ہے وہ انہوں نے لگا کے تو سینڈویچز بنائی ہوئے ہوتے ہیں اور بلکل بس نام پر اس میں مائے لگا ہوتا ہے تو یہاں میں مطلب اس سے اچھا ہم خود گھر میں بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دو ایگ میش کیے ان میں میں نے سپریڈ ڈالا اور اس کے لئے تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی کالی میں اسٹالی بریٹ جو تھی اس کے میں نے کنارے لگ کر لیے تھے اور اس طرح سے اس کو دو پیسز میں کٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ میں نے سینڈویچز بھی بنا لیے تھے اور بچوں کیلئے فرائز بھی بنایا تھے اور مجھے یاد آئے کہ میں بیٹ شیٹس بھی لے کے آئی تھی وہ بھی میں دکھاتی ہوں ٹو ویکس پہلے جو اپنے روم کیلئے مجھے بیٹ شیٹس دائی ہیں تھی وہ میں نے آن لائن منگوالی تھی لیکن بچوں کی مجھ آن لائن نہیں ملتی اگر ملتی بھی ہیں تو وہ سنگل بیٹ کی ملتی ہیں ڈبل بیٹ کی نہیں ملتی تو یہ ایک شاپ پہ مجھے نظر آگی تھی بچوں کی بیٹ شیٹس انسٹیج تھی تو میں نے انہوں نے کہا بھئی آپ مجھے سٹیج کروا دیں کون سٹیج کرتا رہے گا تو پھر انہوں نے یہ کہ مجھے ایک گھنٹے میں سٹیج کروا دی تھی تو یہ تھی جی بچوں کے روم کی بیٹ شیٹ ایک یہ والی تھی اور ایک تھی میں ایلیزے کیلئے بھی لے لی تھی مجھے پتا تھا اس نے شور کرنا ہے کہ بھی بوائز کی آگی اور میری نہیں آئی تو اس کیلئے میں نے ایک یہ سنڈریلا والی بیٹ شیٹ لے لی تھی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میراج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا تو سب سے پہلے کر دیں چینل کو سسکرائب تاکہ میری آنے والی اس تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو مل جائے کریں کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دیا اور آپ نے دیکھنی ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور کومنٹ بھی کر دیا کریں اسے ساتھ مجھے اجازت دیجئے